اپنا پردیش اتر پردیش اتراخرن میں اب بات تمام خبروں کی کر لیتے ہیں جس کے انترگت پرالی جلانے کو لے کر اربن سمسیا کا سمادھان بھی ہوگا وائیو پردیشن میں بھی کمی آئے گی جیو اپششت کا نستارن ویگیانک ودی سے ہو سکے گا اور اس کے تحت پانچ سال میں ہونے والی جیو ارجا پر یوجنا کے انترگت بائیو گیس بائیو کون اور بائیو ڈیٹا پر بھارت سرکار کے اتبادن یوجنا کا اس پر انسینٹیو دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی نگر پنچائت کٹرا زیلا گونڈا کے سیما بستار کا پرستہ اپاس کیا گیا ہے اور زیلا مزفر نگر کے سیما بستار پر بھی بیٹک میں مہن لگی ہے مہین آئیودیا میں ٹوریسٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز کا نرمان پی 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 پر موڈ پر نیجی نمیشکوں کے مادیم سے وکسٹ اور سنچالیت کرائے جانے کے سمبند میں پرستہ اپن مہن لگی ہے اور اتر پردش میں رانی پورا ٹائگر ریزرگ کے ساتھ اپنا کے سمبند میں پرستہ اپاس ہوا ہے یوجنا آئیود میں پی این یو کی رچنا کی جائے گی اور پچاس کروڑ روپے سے عدیق لاغت والے شاس کے بھمنوں کے نرمان کاریے کو ای پی سی موڈ میں کرائے جانے والی پرکریہ کا سرلی کرن بھی کیا جائے گا جلانے سے بہتر ہے پرالی کو بیچ دینا پرالی کو ایسی جگہ پہ لے جا کر کے اس کا صدو پیوک کرنا اس کے جب یہ پیسہ کچھ مل جائے گا ان کی انکم بڑھ جائے گی تو ایسے پچاس پسار کے لیے بھی ہم نے پتی جنپت ایک لاکھ روپے کی بیوستہ کی ہے اس کے لیے بھی ہم نے ایک رہدان رکھا ہے اور اسی پرکار تانڈا گونہ جلے کی کٹرا نگر پنچائد کا بھی سیما وشتار کیا گیا ہے مجفر نگر میں خان جہاں پور، مندھیڑا، میرہ پور، بحلنا، سجڑو، سہاولی، سروٹ، ککڑا، مجفر نگر، سہاب الدین پور، گامل، الماس پور، بی بی پور، مصطفیٰ باد، شیو نگر اور بلاس پور اس طرح اس پرکار کے گاؤں سملیت کیے گئے ہیں اسی پرکار گونہ کی کٹرا میں چچیرا، بیلپور، کٹرا، مجھاوہ، ایمانباد، بابوپور کر کے گاؤں شامل کیے گئے ہیں ابھی بھی چونکہ یہ بشتار کا ماملہ ہے اس لیے نگر نکائیوں کی کل سنکھیا میں کوئی پرگورتر نہیں ہوتا ہے نگر نگم ابھی سترہ ہیں نگر پانچائیت 545 اس پرکار گل سات سو باسٹ نگر نکائی ہے اور وہی بی جے پی کے پردیش عدیقش بھپیندر چودری آج بجنور زلے کے دورے پر پہنچے ہیں بھپیندر چودری نے زلہ پنچائیت کاریالے بھابن کا اُدھگاٹن کیا ساتھی پی ڈی و ڈی گیسٹ ہاؤس پہنچ کر پردیش عدیقش نے دو جار چوبیس کے چناؤ سہیت نگر نکائے اور ایمیل سی چناؤ کو لے کر بڑی بات انہوں نے کہی ہے پردیش عدیقش نے کہا ہے کہ ایمیل سی نگر پاریکہ کے چناؤ کو لے کر بی جے پی اب کی باہر اپنے پرتیاشی کھڑا کرے گی ساتھی اب کی باہر نگر نکائے چناؤ میں بی جے پی کی سیٹ سبی سیٹوں پر جیت بھی پکی انہوں نے کہی ہے بھپیندر چودری نے دو جار چوبیس کے چناؤ کو لے کر کہا کہ بیتر بیدھان سبا چناؤ میں اتر پردیش میں بی جے پی نے احتیاسی جیت حاصل کی تھی اور ساتھ ہی اب کی باہر دو جار چوبیس میں بھی بی جے پی اتر پردیش کی سبی اسی سیٹوں پر جیت حاصل کرے گی کسی بھی لڑائی نیتک دل کے لیے اپنے پردیش اور دیش کی اس مہان جنتہ کا اتنا آثیرواد اور اس نے نرندر مودی جی کے نیترکنے پاچپا کو ملا ہے ہمارے لیے گرب کی بات ہے ہم سب اپیک شاہن لوگوں کی پورا کریں گے اور نشترک سے لوگ سبا چناؤ سے پہلے ایک سیٹ ایمیل سی کا چناؤ ہے آپ کا نگر نکائےوں کے چناؤ پچھلی بار ہم سولے میں سے چودہ نگر نگم جیتے تھے میرے ڈالی گڑھا رہے ہم دونوں وہ بھی جیتیں گے نیا بڑا بنا ہے ساجابر وہ بھی جیتیں گے اور جو پرانے چودہ جیتے تھے وہ بھی جیتیں گے کتنے ہوگے سترے کے سترے جیتے ہیں اور دیش بند میں بیٹے کچھ دنوں سے لگاتار پپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی کی پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر تابر توڑ چھاپے ماری چل رہی ہے پہلے نائے اور ایڈی نے ان کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی تھی اور آج یو پی میں ایک بار پھر سے یو پی ایٹی ایس اور یو پی ایس ٹی ایف نے پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری اور یہ بڑی کاربائی کی ہے اور یو پی کے چھبیس ٹھکانوں پر سنیتھ ٹیم نے بڑی کاربائی کی ہے معاملے پار یو پی پولیس کے ایڈی جی کاننو روستہ پرشاند کمار نے جانکاری دیتے میں کہا ہے کہ پی ایف آئی کے خلاب جاری دیش ویاپی عبیان کے تیت یوپی میں چھبیس زلوں میں یہ چھا پیماری کی گئی ہے جن میں سے ستاون لوگ حراست میں لیے گئے ہیں اور ان کے خلاب ودی کاروائی جاری ہے ایف آئی کے خلاب ودی کاروائی جاری ہے ایف آئی کے خلاب کاروائی کو لے کر ایف آئی کے نیٹور کو پوری طرح سے دھوست کیا جارہا ہے پورے پردیش میں سترکتہ بڑھا دی گئی ہے لوگ سربیلونس پر ہیں اور کسی بھی ستیتی میں ہم پردیش میں خیر کانونی گتی ودیوں کو عنومتی نہیں دیں گے اور کڑی کاروائی یہ کی جائے گی انہوں نے کہا کہ سماجی گتی ودیوں کو روکنے کے لیے سرکار لگاتار پریاز کر رہی ہے پردیش میں آتنگ کی گتی ودی کرنے والے برداشت نہیں کیا جائیں گے آتنگ باد کو ختم کرنا ہماری پراتمکتہ ہے آتنگ کی گتی ودیوں میں سنلپت لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا لگاتار ایسے سندک بیٹیوں کی نگرانی کرتی ہے جو جرامیہ سماجی یا گھر کانونی کرتے ہیں یہ ہوگی کمیر ستنوں سے پتا چلا تھا کسی بکار کی کاروائی میں لگاتار جو لگیاں بیٹیس کاروائی کی بڑی سندک بکر ہوئی ہے لگاتار ابھی کاروائی کے آگے ہیں ابھی بھی سرکار نے لگاتار پتا چھوڑا برس میں کی نگرانی کرنے کے مطلب کی ہیں سبھی جنہوں کے پولیسر دیچکوں کو چلا دکاریوں کو تہا گیا ہے ایسے سندک بیٹیوں کو جو گیر کا جنگیہ سندک بیٹیوں میں لیپتے ہیں اسے اس کے امد تین کو رفتر کر رہا جائیں گے کونکہ جناب کاروائی کرنے اور ان کو ستکال یہ رفتار میں نے جائے گی ملنے والے بھتے کو روکے جانے کا عدیش سنایا ہے ناراض ریل کربیوں نے پربندگ کاریالے پاس ویروت پردرشن کیا تو وہیں اس خٹلر عدیش کو واپس لینے کی ڈیمانڈ بھی کی ہے ویٹ پربندگ کا کہنا ہے کہ مکھیالے سے اترکت بجٹ آونٹن کرنے سے انکار کر دیا گیا یونیون نیتہ آمیت شرمہ نے جنترہ ٹی وی کو بتایا ہے کہ اس پیسلے سے ہر ایک کرمچاری کی سیلری پار تین ہزار سے لے کر دس ہزار روپے تک کا اثر پڑھنے والا ہے دیکھئے مدہ بہت صاف ہے لکھ نو منڈل میں تینات لکھ بک بیس ہزار ریل کرمچاریوں کو یاترہ بھتتا نائٹ ڈیوٹی بھتتا اور نیشنل ہالیڈے انہیے کا بھکتان ہوتا ہے یہ ہر مہینے ہوتا ہے یہ ریلوے کی پرمپرہ اور ودا ہے کہ ہم سیلری کے ساتھ ہی ٹی اے اور انہیے کا بھکتان لیتے ہیں لیکن پرساسن نے کل ایک پتر نکالا سین اے ڈی ایف ایم مہدے کے دسکر اے ڈی ایف ایم کے دسکر سے کہ ہمارے پاس بجٹ کی بہت کرایسز ہے ہم ٹی اے انہیے اور انڈی اے نہیں دے پائیں گے ہم صرف آپ کو سیلری دیں گے ہم لوگوں کا نارڈن ریلوے منز یونین کا یہ کہنا ہے ہماری لیڈر سپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو بھی ہمارے جائج مانگے ہیں اور بھتتے ہیں وہ ہمیں ٹائم سے ملنے چاہیے بجٹ نہیں آیا بجٹ کم آیا بجٹ زیادہ آیا اس کی ساری سپانسبلٹی منڈر لیل پرساسن کی ہے ہیڈکوارٹر کی ہے ریلوے بورڈ کی ہے یہ ریل کمچاری یہ نہیں جانتا ہے کہ ٹی اے کے مد میں کتنا پیسہ آتا ہے انڈی اے کے مد میں کتنا پیسہ آتا ہے انہیے کے مد میں کتنا پیسہ آتا ہے اس نے پوری سٹھیلری کو کلکولیٹ کر کے اس کے خرچے ہیں اس کے بچے پڑھ رہے ہیں اس کی ایمائی جا رہے ہیں اور اگر سرکار نے پرساسن نے ہماکت کی اور ہمارے لوگوں کا ٹی اے اور انڈی اے کارٹنے کا کام کیا تو نسچت طور پر لکھنو منڈل پر نورڈن ریل منس یونین ایک بڑا اندولن کرے گی جس کی سمجھ جمعہ داری منڈل پرساسن اور ڈی آرم لکھنو کی ہوگی اور اکتر ریل پر لکھنو سائیت یو پی کے کئی زیرو میں ان دنوں کافی تیجی سے بکاس اور ریل لائنوں کا وستار کیا جا رہا ہے جس میں ڈبلنگ نون انٹرلوکنگ اور الیکٹریفیکیشن سائیت کئی اہم پروجیکٹ اس میں شامل ہیں ریل بے بورڈ کے صدر سے انفراز صدانشو نے اس کرم میں لکھنو پہنچ کر چار باگ اسٹیشن اور یارڈ میں چل رہی گتی ویڈیوں کا جائزہ لیا ہے میمبر نے پلیٹ فارم آٹ اور نو سے پیدل چل کر یارڈ کا نرکشن کیا چل رہے پروجیکٹ پر جرجہ بھی کی ہے ایڈی آر ایم نے کہا انہیں یارڈ سے دل کشا تک فور لین ایکزٹ اور انٹری پروجیکٹ کے بارے میں جانکاری دی اور اتر پردش میں ریل بے بورڈ نے الہ بی کوچوں بانی ٹینوں میں تین ایسی سے کم کرائے والے ایسی ایکانومی کوچ لگانے کا کام دیج کر دیا ہے اور اسے یاتری تری ایسی کے تلنا میں آٹھ پرتیشت کم کرائے میں واتہ کولین سفر کا آنند وہ اٹھا سکیں گے اور اس مہینے کے آخری تک پٹنا کوٹا سمپن کرانتی پاٹلی پوتر اور ساتھی چنڈگڑ اور ارچنا ایکسپریس سہیت درجن بھر ٹینوں میں یہ کوچ لگا دیے جائیں گے اور اس کا فائدہ یوپی سہیت کئی راجیوں کے پیسنجرز کو بھی ملے گا اور آپ کو بتا دیں کہ لکھنو سے نئی دلی تک جہاں پار تھرڈ ایسی کا کرایا آٹھ سو پینچس روپے ہے وہیں ان کوچوں کا کرایا سات سو پچھتر روپے ہے اور گورکپور میں ایک چائے کی سٹال کافی مشہور ہو رہی ہے لوگ دور دلاز سے آ کر یہاں پر چائے بھی پی رہے ہیں اور چائے پینے کے بعد کلہڑ کو بھی وہ کھا جا رہے ہیں گے ہوں مادے اور میدے اور مکھن مکہ کے آٹے سے وشیس روپ سے اس ایڈبل پیالے کو تیار کیا گیا ہے اور چائے کے دکان پر اس وشیس پیالے میں ہی چائے کی وہ مانگ بھی کر رہے ہیں کھانے یوگی ہونے سے اس پیالے سے کاغس اور مٹی کے پیالے کی طرح غندگی اور پردوکشن نہیں فیل رہا ہے وہاں لوگوں کو اس کا سواد بھی کافی پسند آ رہا ہے اور دھیان میں رکھ کر ہی پیالے ونیلا الائچی اور چوکلیٹ سمیت کئی انیے فلیور بھی اس میں بنایا جا رہے ہیں جب میں نے پہلے دکان کھولا تھا تو روز ہم لوگوں کو ایک بالٹی دو بالٹی کھولڈ فیقنا پڑتا تھا تو مجھے کہیں نے کہیں لگا کہ ہاں بہت بڑا ویسٹ ہے کیونکہ ہم دو بالٹی بھی فیقتے ہیں پھر دوسرا دکان دار بھی فیقتا ہوگا تو کہیں نے کہیں کھولڈ کی اور مٹی کی دیکھا جائے تو کہیں نے کہیں ایک ویسٹ ہے تو اس لئے میں نے اس کا دوسرا آلٹرنیٹیو آپشن سوچا تو میں نے نٹ پہ سرچ کیا تو ایک ایڈیبل کپ ساتے ہیں جس کو اگر ہم چائے دے رہے ہیں تو اس کو کھا بھی سکتے ہیں اگر کھا لیا تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں بھی کھا رہے ہیں اس کو فیق دے رہے ہیں تو جو روڈ پہ گائے ہیں بھینس ہے پھتا ہے جو بھی اینیمال ہم اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایز بسکٹ ہے تو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی مطلب کھا سکتے ہیں تو اس لئے مجھے لگا کہ ایک پرابروں کو بھی ہے اور جو روڈ پہ جانور گھومتے ہیں دونوں کے لئے فائدہ ہوگا تیش تو بہت اچھا تھا ہم ماؤ سے آئے ہیں اس لئے ان کا چائے پینے کے لئے ہیں ہمارے دوستوں کے کافی بتا دیں ان کا چائے کے بارے میں انترویو گئے دیکھے تھے ان کا انشترگرام پہ تو ہی ہم لوگ بائیٹ سے آئے ہیں اپنا چائے پیا جائے ہم کو بہت اچھا لگا ہم یہاں ماؤ سے آئے ہوئے ہیں چل کے بہت دن سے دیکھ رہے تھے ہم ان کے بارے میں کامسوچے کی چلا جائے گا گھومتے ٹائلتے چائے پیا جائے گا کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ کو چائے پینے بہت پسند ہے ہم لوگ گھوم گھوم پہ چائے پیسے رہتے ہیں یہاں اچھا لگتا ہے اور وشو کے ساتھ تجوبوں میں شامل بھارت کے تاج محل کی خوبصورتی اور بڑھانے کے لئے دیش کے سروچ نیالے نے بڑا فیصلہ لیا ہے سپریم کورٹ نے آدھش دیا کہ تاج محل کے پانسو میٹر کے دائرے میں ویو سائی گتو بدیاں بند ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے یونیسکو ہیریٹیج منیومنٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ نردش دیئے ہیں کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پانسو میٹر کے دائرے میں ہوتل ریسٹورانٹس ایمپوریم یعنی یہ سبھی ویو سائی گتو بدیاں سنچالیت جو ہو رہی ہیں ان کو پوری طرح سے بند کیا جائے ساتھی کورٹ نے آگرہ وکاس پرادی کورٹ کو نوو سائی گتو بدیاں کو ہٹانے کے آدھش بھی دیئے ہیں اور اتراخرن کے مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی نے کینڈری پریٹن منتری جی کشن ریڈی سے ملاقات کی ہے اور اس دوران دھارمی پریٹن کی درشتی سے مہتپونڈ مانرز کھنڈ کوریڈور اور پردیش میں پریٹن سے سمبندیت ویوین بندوں کو لے کر وستار سے چرچہ بھی کی گئی ہے اور ویدان سبا سچی والے میں ہوئی بھرتی گھپنے میں نرست کی گئی دو سو اٹھائیس نیوکتیوں کے معاملے میں ویدان سبا نے سمبندیت کرمیکوں کی سیوائے سماپت کرنے کی پرکریہ شروع کر دی ہے اس کڑی میں چالیس کرمیکوں کی سیوائے ان کے آدھش جاری کر دیئے گئے ہیں سماپتی کے ویدان سبا دیکش ریتو خنڈوری نے اس کی پشتی کی ہے مکہ منتر پشکر سنگھ دھابی نے ویدان سبا دیکش کو پتر بھیج کر اس کی جاج کرانے اور ویبادت نیوکتیوں کو نرست کرنے کا آگرے کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ ریتو خنڈوری نے کچھ دن پہلے ہی دو سو اٹھائیس لوگوں کو نوکری سے باہر کرنے کا اعلان کیا تھا ویدان سبا دیکش ریتو خنڈوری کا کہنا ہے کہ آج بھی قریب سو لوگوں کو آدیش ریسیب کرائے جائیں گے اور ساتھی نیم کے خلاب جو بھی نیوکتیاں ہوئی ہیں ان کے خلاب ایکشن بھی لیا جائے گا اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی نیوکتیاں ہوئی ہیں وہ نیم ویرود ہوئی ہیں چاہے ایڈبرٹیزمنٹ نکھالنے کی بات ہو چاہے ایکزام لینے کی بات ہو لوگوں کو انفرمیشن دینے کی بات ہو اور ساتھی ساتھ آرٹیکل چودہ اور سولہ کبھی پالن نہیں ہوا ہے جو کہتا ہے کہ ہر ایک وقتی کو سامان افسر ملنا چاہیے جہتر بھرتی کا سوال ہے اور اتراخل میں ہوئے انکیتہ بھنڈاری ہتھیاکارڈ ماملے میں سیاست جاری ہے دراصل کل کانگریس کی اور سے دہرادن میں اس ماملے کو لے کر گاندی پرتیمہ کے پاس دھرنا پردرشن کیا جائے گا کانگریس پردیش مامنطری نوین جوشی نے بتایا انکیتہ بھنڈاری ہتھیاکارڈ ماملے کی سی بی آئی جاج کرانے اور ہتھیاکارڈ میں شامل وی آئی پی کا نام اجاگر کرنے سمیت ویبین مانگوں کو لے کر گاندی پارک میں یہ دھرنا پردرشن کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس کارکرم میں پور مکہ منطری حریش رابط پور پی سی سی ادھیاکش گانیش کو دیال اور کانگریس پردیش ادھیاکش کرن مہارا سمیت تمام نیتا بھی موجود رہیں گے دیکھیں سرکار سے ہم یہ مانگ کر رہے ہیں کہ انکیتہ ہتھیاکارڈ جو ہو آئے اس میں جو وی آئی پی لوگ جن کے نام سرکار اجاگر نہیں کر رہی ہے اور کس کے سہے پہ یہ ریزورٹ چل رہا تھا اور کون کون سے وی آئی پی لوگ وہاں ریگولر آتے تھے اس کی جانکاری اپلپ نہیں کرائی جاری ہے اور ہماری یہ مانگ ہے کہ انکیتہ ہتھیاکارڈ اس کے سی بی آئی جانچ کی جانی چاہیے کیونکہ اس میں بہت سے سپیت وہ سنلیمت ہے کیونکہ وہاں پہ ریزورٹ کو بھی توڑ دیا گیا آخر کس کے سارے بھی ریزورٹ کو گرائے گیا کیونکہ وہاں کا لوکل پرساسن ان کو تو کوئی عنومت ہی نہیں تھی وہاں پہ گرانے کی تو انہوں نے وہاں جو ساکھ سے تھے ان کو مٹانے کے لیے وہاں پہ توڑ گوڑ کی گئی ہے تو اس کے گروہ میں کلم گاندی بارگ میں ہمارے کانگریس کے پردیس ادیس کرن مہرہ جی اور ہمارے گانیس گودیال جی اور ہمارے آریائی جی اور سارے ہمارے زورش لوگ وہاں پہ پستید ہوں گے اور اس کے گروہ میں ہم جب تک اس کی سی بی آئی جانس کی مانگ کو ہم لے کر وہاں پہ بیٹھیں ہیں جب تک سرکار ہماری اس بات کو نہیں مانگتی ہم اس کا گروہ جاری رکھیں گے اور اکتراخرن بی جے پی نے سنگٹنات مک روپ سے پانچ زلوں کے وستار کرنے کے بعد اب سنگٹھن پدادکاریوں کو زلوں کے ذمہ داری سوپنے کی قوایت بھی شروع کر دی ہے پارٹی کے سنگٹنات مک چودہ زلے تھے جسے بڑا کر انیس کر دیا گیا اور پردیش مہ منتری عادتیہ کوٹھانی نے کہا ہے کہ پردیش کے انیس سنگٹنات مک زلوں میں پدادکاریوں کی ٹیم کو بھیج دیا گیا تھا پارٹی کے ورش نیتاؤں کی رائے جاننے کے لیے اس میں سولہ زلوں کی ریپورٹ آ چکی ہے بچے تین زلوں کی ریپورٹ آنا باقی ہے اور جلد ہی ریپورٹ آنے کے بعد پدادکاریوں کی نیوکتی بھی کر دی جائے گیا ابھی تک پارٹی کے سنگٹنات مک چودہ زلے تھے پانچ زلے سنگٹنات کی درشتی سے بڑھائے گئے ہیں اب انیس زلے پارٹی کے ہیں تین زلوں میں سبھی انیس زلوں میں پارٹی نے برشت پدادکاریوں کی ٹیم بھیجی تھی رائے جاننے کے لیے اسثانیا پارٹی کے نیتاؤں کی سولہ جلوں سے رائے لے کر کے آگے ہیں ہمارے برشت نے تھا تین جلوں میں دو چار دن کے بھیتر بھیتر سب سے رائے آ جائے گی اور یہ تھا سکر پھر جیسے کارکرتوں کے رائے ہے اس کے آدھار پر پارٹی کے نیترکتوں کے دوارہ نیرنے لیا جائے گا اور وہی رازدانی دہراد انکیتہ ہتیا کارڈ میں کوتاہی براتنے بالے پٹواری ویبا پرطاپ سنگھ کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے یہ کاربائی پاڈی ڈی ام وجہ کمار جوگدنڈے نے یمکیشور ایس جم کی ریپورٹ کے آدھار پر کی ہے ڈی ام نے معاملے کی جانچ لینسی ڈان ایس جم کو بھی سوپی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہتیا کارڈ کے بعد سے ہی پٹواری ویباو کانڈا خال چوکی کے پٹواری ویوے کمار کو چارچ تھما کر اوکاش پر چلے گئے تھے اور پہاڑوں پر لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے گنگا کا جلستر خطرے کے نشان تک پہنچنے سے پہلے ہی پرشاسن الٹ موڈ پر آ گیا ہے گنگا ندی حریدوار سے الگ الگ گاؤں سے ہو کر نکلتی ہے جلستر بڑھنے سے گاؤں کے کھیتوں میں پانی گز گیا ہے جس سے کسانوں کو اب فصل خراب ہونے کی چنتہ ستا رہی ہے سامانے دنوں میں گنگا کا جلستر دو سو نبے میٹر کے اس پاس رہتا ہے لیکن پہاڑوں پر ہونے والی برسات سے گنگا کے جلستر میں بڑھوٹری ہو رہی ہے آج گنگا کا جلستر دو سو اکیانوے دشملو آٹھ شنی میٹر پر بنا ہوا ہے جبکہ گنگا کا وارننگ لیبل دو سو تیرانوے میٹر ہے وہیں ڈینجرس لیبل کی اگر بات کی جائے تو یہ دو سو چرانوے میٹر ہے لگاتار بڑھ رہے گنگا کے جلستر کو لے کر زلہ پرشاسن الٹ موڈ پر ہے اور رامنگر میں دیش کا ویالیسوہ ویشو پریٹن دیوز منایا گیا اور ہر سال ستائیس ستمبر ویشو پریٹن دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے اس سال اس دیوز کی تھیم پریٹن پر پنر وچار ہے یہ تھیم کورونا ماماری سے پریٹن ادھیوگ میں ہوئے بدلاؤ پر پنر وچار کرنے کو لے کر پریریت کرتی نظر آتی ہے ویشو پریٹن دیوز کی شربات سال انیس سو ستر میں ویشو پریٹن سنستہ نے کی تھی اور اس کے بعد ستائیس ستمبر انیس سو اسری کو پہلی بار ویشو پریٹن دیوز منایا گیا تھا اور اس سال کی جو تھیم ریتن پریزم پر کی جو تھیم ہے اس میں سسٹینیبل ٹورزم پر بہت جور دیا گیا ہے خاص کر کوویڈ نینٹین کے باد جو پریورتن ٹورزم سیکٹر میں ہوا ہے اس کو کس طریقے سے اس سے اوبرا جائے اور کس طریقے سے اس سے بہتری کی طرف لے جائے جائے اس پر ہمیں چنٹن کرنے کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ٹورزم ٹائگر سینٹرک ٹورزم اس طریقے سے سمبھ ہو پا ہے جس میں کی کنزرویشن کو اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو ہم ایک بیلنس کے روپ میں سہپت کرتے ہوئے ہم آگے لے جا سکیں اور رازدھانی میں بی جے پی کسان مورچہ نے پرشکشن ورک کا ایوجن 39 اور 30 تاریخ کو رکھا ہے اس پرشکشن ورک میں 8 راجوں کے لگ بھگ 400 پرتی نیدی پرتی بھاگ بھی کریں گے ایوجن میں سرکار کی کسان کلیانکاری یوجناوں پر پرکاش ڈالا جائے گا راشتر اپادیاکش مکیش مان نے کہا ہے کہ بی جے پی کسان مورچہ اتراکھن اپنی پردیش کی پرمپرہ سنسکریتی آتیتی دیو بھاو کو چتیر تارت کرنے کا پریاس کرے گی اور اس کاریشالہ کے 14 ستروں میں ویوین وشوں پر وچار اور منتھن بھی کیا جائے گا اسی کے تحت اب ہمارا آٹھ آس راجو دس دس راجو کے اس آر جون کے حساب سے چل رہا ہے اسی کڑی میں ہمارا ابھی اتراکھن میں پرواز آٹھ راجو کا ہونا تیہ ہوا ہے اتراکھن دلی پنجاب چندگڑ حریانہ ہیماچل پردیش جمہو کشمیر اور اللہ داکھ میں اس میں ہم نے 39 اور 30 تارک دہرہ دون میں ہی تیہ کی ہے جو ہمارا پردیش کسان مورچے کے نترتوں میں ہوگا اور اس میں ہم نے 14 ستر تیہ کیے ہے اس میں ہمارا ادھگاٹن ستر 29 تارکھ کو ہوگا جس کا ہمارے راستی ادھیکس ادھگاٹن کریں گے اور اس کے سماپن ہمارے مانیہ راستی سنگٹر مہمنتری آدھرنیے بی ایل سنتوز جی کے دوارہ ہوگا اس میں مانیہ مکھہ منتری اترا گھنڈوی ساتھ رہیں گے اور دلی حریدوان نیشنل ہائیوے منگلور پر بنا سروس لائن ویباگی لاپروائی کی بھیٹ چڑ گیا ہے دو سال سے ادھر میں لٹکا سروس لائن پر بنا نالا رو جانا حادثوں کو دعوت دے رہا ہے ذمہ دار ویباگ آنکھ بونے بیٹھا ہوا ہے نیشنل ہائیوے کا تین سال پورو چوڑی کرن کیا پر کیا گیا تھا جس میں منگلور قصبے میں ہائیوے کے ساتھ اسطانی لوگوں کے لیے سروس لائن کا نرمان کروا گیا تھا سروس لائن پر نالوں کا نرمان کیا گیا تھا لیکن دو سال پورو بھی نالے نرمان کے کاریوں کو ادھر میں چھوڑ دیا گیا ادھرے نالے کے کارن نرمان رو جانہ راگیروں کو حادثوں کا شکار یہاں پر ہونا پڑ رہا ہے نگر پالی کا پرشاستن سے لے کر ناشنل ہائیوے ویباگ بھی ان ادھرے نرمان کاریوں کو سدھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے کارن دو محصوم بچوں کے ساتھ ایک مہلہ نالے میں گر گئی جس میں اس کے دو سال کے بچے کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں معاملے میں نگر پالی کا سوی بھی شکایت کر نالے کو ٹھیک کرائے جانے کی اب مانگ کی جا رہی ہے آپ کے مادین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں نیسل ہائیوے اور نگر پالی کے بہت بڑی لاپرگائی ہے کوئی دھیان نہیں دیتا کوئی سنوائی نہیں ہے بار بار کہتا ہے تو کوئی سنتے نہیں پر اپنا پلہ سب جھاڑ دیتا ہے ابھی تین چار دن پہلے ایک دو سال کا ماسون بچہ اس نالے میں ماں کی ساتھ گریہ تھا لوگوں نے بہت خوشش کری مارکہ تو نکال لیا بچہ تین گھنٹے بعد میلا ہے جبکہ نگر پالی کا والے بھی کھڑے رہے ہیں نگر پالی روالوں نے کوئی سائیوگ نہیں کرا نیسل ہائیوے والوں کو فون کرا گیا انہوں نے پلہ پلہ جھاڑ دیا فون اٹھانے کی بھی جہمت نہیں سمجھی پہلی بات تو یہ ہے کہ بس سٹینڈ کے پاس ہائیوے والوں نے اس نالے کو کمپلیٹ نہیں کیا مین باجار سے جب ہائیوے پہ نکلتے ہیں وہاں سے بھی نالا انکمپلیٹ ہے انکمپلیٹ ہونے کے ویے سے اس کا بہاؤ کھلٹا چلچہ ہے اس میں پانی جل بھراو رہتا ہے اور پانی میکاسی کی بڑی سمسیا ہے سمسیا نہ ہوتی تو اس بچے کی جان بچ سکتی تھی ایک گھر کا چراغ بجھنے سے بچ سکتا تھا یہ نیسل ہائیوے کے سوامتوں میں ہیں اور اس کے لئے ہم نے ان کو بار بار ہم نے پہلے بھی سن پر کیا چٹھے لکھے دی تو فیلال اس بولیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لئے آپ بنی رہیے جنتا ٹی وی کے ساتھ نمسکار موسیقی